بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناؤسین آج ہفتہ چوبیس اگست اور آنے والے مزید چار سے پانچ روز کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی اور حبس کے بعد موصلہ دھار بارشوں کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں موسم کے اپ ڈیٹ سے باخب رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائے کر دیں تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق ملک کے زیادہ تر علاقوں میں آنے والے چوبیس گھنٹوں کے دوران موسم گرم اور مرتوب رہنے کا امکان میدانی علاقے شدید حبس کی لپیٹ میں رہیں گے تام صرف اڈتالیس گھنٹوں کے بعد خلیج بنگال سے آنے والے ہوا کے شدید کم دباؤ کی وجہ سے مونسون ہوایں پاکستان کے بیشتر علاقوں میں موصلہ دھار بارشوں کا سبب بنے گی محقبہ موسمیات کے مطابق سموار چھبیس اگس سے انتیس اگس کے دوران پنجاب سندھ بلچستان خیبر بختونخواہ میں موصلہ دھار بارشوں کا امکان سندھ کے بیشتر علاقوں میں موصلہ دھار بارشوں کے وجہ سے سیلابی صورتحال بنے جانی اور مالی نقصان کے امکانات بھی موجود بعض علاقوں میں چھ سو سلے کے آٹھ سو میلی میٹر تک بارشی متوکے بعض علاقوں میں شدید سیلاب کا بھی خطرہ اس لیے جنوبی پنجاب کراچی سمیت سندھ کے وستی اور زیری علاقوں میں غیر معمولی صورتحال بننے کا امکان کسان اور شہری ابھی صحیح تیار ہو جائیں چھبیس سے انتیس اگس کے دوران پنجاب کے بیشتر علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان کراچی ٹھٹھا بدین حیدر آباس سندھ کے بھی زیادہ تر علاقوں میں شدید بارشیں ہوں گی جبکہ پشاور وزیرستان ڈیرائیس مہر خان سمیت خیبر پختونخہ کے تمام علاقوں کوئیٹہ زوب بارخان کلہ سیف اللہ کلہ عبداللہ سمیت صوبہ بلوچستان میں بھی وقفے وقفے سے تین روز تک بارشیں جاری رہنے کا امکان آنے والے چوبیس گھنٹوں کے دوران وستی اور جنوبی پنجاب اور انڈین بارڈر سمنسلک پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارشوں کے امکانات موجود بلوچستان اور خیبر پختونخہ کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا جبکہ سندھ کے زیری علاقوں ترپار کر میر پرخاز تھٹھا دادو جام شوروں میں کہیں کہیں بارش کا امکان ساحلی علاقوں میں ہلکی بندہ باندھی متوقع ازرنگنی ریپورٹ کے ساتھ اللہ حافظ